اسلام علیکم میں ہوں زفر اجمل اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اردو زی سریز میں خوش آمدید عرب کا ایک دیہاتی بدو جس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حکم چلانا شروع کر دیا کہ فلان کام کرو فلان کام کرو تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا ان تمام سوالوں کے جواب جاننے کے لیے ہماری ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں تمام نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک شیئر اور کمنٹ ضرور کریں حضرت عمر پاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا ہر طرف خوشحالی اور امن قائم تھا عرب کا ایک بدو جو نہائیت ہی غریب تھا اس کی بیوی حاملہ تھی اور بچے کی پیدائش کا دن بھی غریب تھا اس بدو نے اپنی بیوی سے کہا ہم غریب ہیں بچے کی پیدائش بھی ہونے والی ہے رشتہ دار تو کیا امسائیوں نے بھی ہماری مدد نہیں کرنی کیونکہ ہم غریب ہیں چلو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلتے ہیں انہیں اپنا غم سنائیں گے تو مجھے امید ہے کہ وہ ہماری مدد ضرور کریں گے اگلی صبح اسی سوچ کی بنیاد پر وہ لوگ اپنے گھر سے نکلے سارا دن سفر کیا جیسے ہی مدینہ المنورہ کی دہلیز پر پہنچے تو شام ہو گئی اس بددو نے اپنی بیوی سے کہا اب شام ہو گئی ہے ہم خیمہ یہی پر لگا دیتے ہیں تاکہ رات بسر کر سکیں اوپر سے تو حاملہ بھی ہے صبح جا کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملیں گے اور انہیں اپنا غم سنائیں گے بیوی نے بھی عامی بھر لی بددو نے رات بسر کرنے کے لیے خیمہ لگا دیا اور آگ جلا دی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ بددو کی بیوی کو درد محسوس ہونے لگا اور وہ چلانے لگی بددو پریشانی کی کیفیت میں خیمے کے باہر کھڑا ہوا تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ معمول تھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے پچھلے پہن مدینہ تل منورہ کی گلیوں میں بحث بدل کر گشت فرمایا کرتے تھے اس دن بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسب معمول گشت فرما رہے تھے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک خیمہ نظر آیا اور آگ بھی جل رہی تھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بددو سے جا کر پوچھا کہ میاں تم کون ہو اور یہ چلانے کی آواز کس کی ہے وہ بددو کہنے لگا کہ میں ایک غریب دھیاتی ہوں میری بیوی حاملہ ہے اور بچے کی پیدائش کا وقت بھی قریب ہے سچ سچ بتاؤں تو میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے آیا ہوں یہ سنتے ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے الٹے پاؤں اپنے گھر کی طرف دوڑ لگا دی گھر جا کر اپنی زوجہ محترمہ کو اٹھایا اور اس سے کہا اگر تجھے نیکیاں مل رہی ہو تو کیا تو وہ لے گی بیوی نے کہا حضور کیوں نہیں آپ نے اپنی بیوی سے کہا اٹھ میرے ساتھ چل میرے ایک دوست کی بیوی درد میں ہے چل کر اس کی مدد کرتے ہیں بددو کے پاس پہنچنے کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی خیمے کے اندر چلی گئی اور اپنا کام شروع کر دیا اس بددو نے سمجھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی خادم ہے جس کی ذمہ داری ہے کہ مدینے میں آنے والے لوگوں کی دیکھ بال کرے اس بددو نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حکم چلانا شروع کر دیا کبھی حکم کرتا ہے کہ جاؤ اور جا کر پانی لاؤ اور کبھی کہتا ہے جاؤ اور جا کر نکلیں اکٹھی کرو اسی طرح کچھ دیر گزری تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نے خیمہ کے اندر سے آواز دی یا امیر المومنین مبارک ہو بچے کی پیدائش ہو گئی ہے امیر المومنین سنتے ہی وہ بددو ڈر گیا جیسے اس کے پاؤں سے زمین نکل گئی ہو وہ بددو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں میں گر گیا اور رو کر ارز کرنے لگا حضور خدارہ مجھے معاف کر دیں میں نہیں جانتا تھا کہ آپ کونے کیونکہ میں نے اس سے پہلے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کبھی نہیں دیکھا تھا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بددو کو اٹھایا اور روتے ہوئے اسے اپنے سینے سے لگایا اور پھر فرمایا کیا تو نہیں جانتا کہ یہ مدینہ المنورہ اور درے رسول ہے یہاں پر امیروں کے نہیں غریبوں کے استقبال ہوتے ہیں موسیقی